مولا کریم اس جم خانے کو قبول فرما لیجیم اس کو ہر قسم کے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے آنے والوں کو بھی مولا کریم یہاں سے جسمانی قوت کے ساتھ روحنی قوت بھی عطا فرما دیجئے ہر قسم کی بے آیائی سے اور غیر شرعی عمر سے اس جگہ کی اور یہاں آنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجئے مولا کریم اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے حلال طیب پاگیزہ وسی روزی کا ذریعہ بنا دیجئے مولا کریم اس کو بہترین ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ بہترین ذریعہ خدمت بھی بنا دیجئے ہمارے آنے کو بھی قبول فرما لیجئے حاجیف چکار حمد پیران صاحب ڈاکٹر سید ساجی صاحب میرے عزیز دوست ساجید بیسٹ ایڈی صاحب ڈاکٹر زاہی صاحب اور یہاں پر بیٹے ہوئے تمام ہی میرے دوست اہباب رشتہ دار جم کھانا میں ورزش کرنے والے باڈی بیلڈرز اور جن لوگوں کا مجھ سے کچھ بھی دور نزلک سے تعلق ہے بائیسیہ جم کھانا انہر کے اس پھگرام میں میں سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں میرے پھگرام میں افتتائی پھگرام میں وقتوں کی کمی کے بعد میں ہر ایک تک پہنچ نہیں سکا لیکن جس سے جیسے بھی رابطہ ہو سکا انہوں نے میری آواز پر لبائک کا اور آج اس پھگرام میں شرکت کی میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ میں ہر اس آدمی کا شکر عطا کروں اللہ رب العزت کے بعد جن لوگوں نے میری ہیلپ کیے جمخانہ کو منٹین کرنے میں بنانے میں میں مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن شکر عطا کرنا ضروری ہے میرے لئے میرے دوستوں میں ساجد بیس ٹائڈی صاحب جو ہیں حالانکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے ان کی لیکن انہوں نے مجھ سے زیادہ اس جمخانہ کو بنانے میں ٹائم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے ان کے لئے ایک تاجیاں بجھا دیں دندہ دنوں نے محنت کی اس بیچ میں بیمار بھی ہو گیا میں جمخانہ میں مہینوں نہیں آیا لیکن میرا کام نہیں روکا اور یہ میرے لئے بہت فقر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے گروہ ایسے دوستوں کا حصہ ہوں جو ہمارے لئے تنمندن سے کام کرتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح سے باکر بھائی میرے بہت عزیز دوست ہیں اشفاق بھائی ہیں اور بھی جو دوست حباب ہیں تمام لوگ میں ان کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان لوگ پرگرام میں آئے ہیں اور میرے لئے میری عزت بڑھائی انہوں نے شکریہ سامنے لفاظیہ کرنا میرا شہور نہیں ہے مگر پھر بھی کوشش کرتا ہوں چند الفاظ میرے دوستوں کے لئے جن لوگوں نے مجھے عزت بکشی یقیناً میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں کام کرنے کا جو جذبہ ہے اس بنیاد سے آگے بڑھنے کا ساری زندگی آز میں لیے چل رہا ہوں ویسے بھی ارفان ماسٹر میں بچپن سے انہیں جانتا ہوں محنت کر کے یہاں تک پہنچنے کا جو ان کا سفر ہے واقعی میں قابل تحسین ہے اور ان کے والدیں محترم کے ہاتھوں سے ان کا آج اس کا وفتتہ کرانا یقیناً اپنے آپ میں ایک مثال ہے رہی بات جم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت کافی عرصہ گزارنے کے بعد اس بات کے احساس ہوا کہ صحت یقیناً ایک بہترین چیز ہے تندرستی ہزار نعمت ہے یا سنتے آتے تھے مگر کبھی اس پہ عمل کرنے کا یا سوچنے کا موقع نہیں ملا جب عرفان سے ملا ہوں تو احساس ہوا کہ نہیں جینے کے لیے صحت نیائج ضروری ہے انسان زندگی اور موت اوپر حالے کے ہاتھ میں ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے وہ کاٹ کے جانا ہے اسی لیے یہ سوچ کر میں ایک سال پہلے جیم جوائنٹ کیا ماسٹر نے کافی ہلپ کی اور میں بہت ساری بیماریے لے کر یہاں تک پہنچا تھا مگر اس کی محنتوں نے یقیناً اللہ کا بہت کرم رہا کہ تمام بیماریاں سے اُبر گیا ہے تو اسی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو دھوپ سے بچنے کو ادھر آیا تھا اور لوگ پیپل کے درختوں کو خدا کہتے ہیں خیر رہی پاک جن کی تو شہر میں یقیناً جن کے جب بات ہوتی ہے تو افتقار صاحب کا جو نام ہے وہ ہمیشہ اوپر نظر آتا ہے ان کی صدارت اور ان کی رہنمائی میں عرفان ماسٹر کا اس سفر قابلے داد ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے تمام رفقہ کا جنہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کی بھرپور مدد کی ان کے شانہ بشانہ یہاں تک چلتے رہے اور میں تمام ہی لوگوں کا شکر گزار ہو جو انہوں نے اس محفل کی رہنک بکشی جزاکم اللہ خیر کیونکہ میں خود کانٹینیو نہیں رہتا دنیا کی جو اب لائف اسٹائل ہو گئی ہے اس میں فٹنس کتنی ضروری ہے یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے ہمارے سہر کی ہماری خود کی لائف اسٹائل رات میں جاگنا بے وقت کھانا کھانا یہ سب روز مرہ روز مرہ کی زندگی ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب گلت ہے اگر اس کا کوئی حل ہے تو بہرحال وہ فٹنس ٹریننگ یہی اس کا حل ہے لوگ ایسا بولتے ہیں میں کبھی جب بھی جیم کیا یا ورجس کیا تو لوگ بولتے ہیں کہ فیزیکل ہیلت کے لیے کیا جاتا ہے یہاں ہمارے افتقار بھائی بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ منٹل ہیلت کے لیے بھی بہت ضروری ہے جیم ایسا مجھے احساس ہوتا یہ مجھے لگتا ہے سب سے صحیح بتا سکتے کہ لوگ فیزیکل ہیلت بولتے میں جب بھی ورجس کیا تو بہرحال میرا منٹل اسٹریس دور ہوا اس سے یہ مجھے احساس ہے اور ہمیشہ ارفان بھائی کے ہی انڈرم کیا ہوں اور جل دہی پھر آپ نئے جیم میں جوائن کروں گا میں بھی اور انساءاللہ وہ میرا خیال جیسے پہلے رکھتے تھے تو وہ ایسے ہی رکھیں گے اتنا ہی بول کر میں اپنے بات ختم کروں آدمی کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے دعا کیا اور اشارت فرمایا اللہم اینی اسئلوک السحہت والعفت والامانت وحسن الخلوط واللداب القدر کہلہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں پاک دامانی کا سوال کرتا ہوں امانتداری کا سوال کرتا ہوں اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں اور مقدر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ صحت طلب کرنے شرعا مطلوب ہے لیکن ایک بات ہی ہے ہاں سمجھ لینا چاہیے صحت سے مراد ہے کیا کہ آدمی کی صحت کتنی ہونی چاہیے تو محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر اتنی صحت ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی تعاط و عبادت کے عدہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو ٹھے مدیسی جگرانوں کو کیا ہے اور مدید سوال کی اToڈیو موسیقی 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 موسیقی